قانون گریب اور امیر سب کے لیے برابر ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے دیکھئے قانون امیر اور گریب دونوں کے لیے برابر ہے یہ بات بالکل سچ ہے لیکن قانون دونوں کو جو نیائے ہے قانون نہیں نیائے کی بات کروں گا نیائے دونوں کو پرابت ہے یہ برابر طریقے سے یہ بات سچ ہے جھوٹ تو میں اس میں یہ ہی کہوں گا کہ گریبوں کو نیائے مشکل سے مل رہا ہے اور امیروں کو نیائے جو ہے وہ اپلبد ہے گریبوں کے لیے نیائے بہت مہنگا ہو گیا ہے مہنگا ہو گیا ہے مہنگا ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے اور امیروں کے لیے نیائے جو ہے وہ اپلبد ہے جبکہ سرکار کے دوارہ گریبوں کے لیے اچھی ویوستہ کی گئی ہے لیگل ایٹ سروس کی ویوستہ کی گئی ہے اس کی جانکاری کئی لوگوں کو نہیں ہے جس کی اس ویوستہ کا لاب ایسے لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کی کسی بھی طریقے سے گریب ہیں جو سکشم نہیں ہے نیا پانے میں سکشم نہیں ہے وکیل کی بھاری بھرکم فیز دینے میں سکشم نہیں ہے وکیل کی بھاری بھرکم فیز کوٹ فیز دینے میں سکشم نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے لیگل ایڈ سروس ہر راجے میں ہر جلے میں ایسی ویوستہ اپلوبد ہے ڈسٹک کوٹ میں جہاں یہ بہت اچھی جانکاری بھی آنے کی اگر کوئی وکیل کی بھاری بھرکم فیز دینے میں سکشم نہیں ہے اور نسلک کانونی پرامرس چاہتا ہے یا پھر کانونی ساہیتہ چاہتا ہے نسلک اجھوکتہ نیوب کرنا چاہتا ہے اپنا پچھ کوٹ کے سمجھ پرتوت کرنے کے لیے تو پرتیک جینپد کے کاریالے وہاں پہ ہوتا ہے پرتیک ڈسٹک میں ڈسٹک ڈسٹک ڈیگل سروس جس کو ہم کہتے ہیں جلہ بھدک سیوہ پرادھکران ہندی میں کہتے ہیں اس کا ایک کاریالے ہوتا ہے اس کاریالے میں آپ اپلیکیشن موپ کریں گے کہ ہم سچم نہیں ہیں اور گریب بھی ریکھا سے نیچے جیونی اپن کرتے ہیں وکیل کی بھاری بھرکم فیز دینے میں سچم نہیں ہے تو وہاں سے آپ کو نسلک ادھبکتہ مل جائے گا اچھلی نیاے گریب امیر سب کو برابر ملنا چاہیے کیونکہ سمانتا سمانتا گادھکار ہے تو لیکن ایسا تو نہیں ہو پاتا ہے اور کیوں نہیں ہو پاتا ہے کارن ہے کہ نیاے گریب امیر سب کے لیے برابر ہے کیا ایسا ہو پاتا ہے اور اگر نہیں تو کیوں دیکھیں کانون سب کے لیے سمانتا ہے اور نیاے سب کو برابر ملنا چاہیے نیاے بھی سب کو برابر ملنا چاہیے نیاے کی ویوستائیں بھی ہیں لیکن نیاے کی پرابتی جو ہے اس میں امیر کو اور گریبوں کے نیاے ملنے میں فرق ہے کیونکہ گریب جو ہے وہ کوٹ کیس یا جو ہے نیاے کے لیے لڑ نہیں پاتا ہے کئی بار تو جو میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا تھا کی ادھیکاروں کی جانکاری جانکاری کا بھاؤ جانکاری کا بھاؤ ایک سب سے بڑی سمسیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک روڑی وادی سوچ یا ایک سٹیرو ٹائپ سوچ کی کہاں اس میں پڑھیں گے ہم سے نہیں ہو پائے گا ہم سے نہیں ہو پائے گا اتنا گھرچہ ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ اس انیائے کو سہ لیتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں مل پائے گا جبکہ کئی ایسے معاملے ہوئے ہیں جیسا کی میں ابھی بہت ہی چرچت معاملہ ہوا تھا کی جس کو کوٹ کروں گا میں بخشی طلاب تحصیل کا معاملہ تھا جس میں کی جو وہاں کی جو پور میں جو سٹی ایم رہی تھی ان کے اوپر اور ان کچھ سولہ مطلب بلڈر تھے اور جی کچھ اور مطلب بانچت جو اپرادی تھے ان کے دوارہ کسی ادیوکتہ کی جمین کو جانے کے لیے اس کی دیوار جو تھی وہ گرا دی گئی تھی اور اس میں ایس ڈی ایم اور سائیوہ بھی انوالو تھی اور اس کے اوپر پھر ان ادیوکتہوں نے دوزار جو ادیوکتہ تھے جو پیڑت تھے انہوں نے دوزار سترہ میں کیس کرا ہوگا اس کیس میں پھر کوٹ کا عدیش ہوا ہوگا ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بنا نوٹس کے آپ نے کسی کی دیوار گرا دی اور وہ پیڑت ہے ٹھیک ہے اس میں سمجھ لگا دوزار سترہ سے بھی دوزار چوبیس آگیا کوٹ کا عدیش ہوا لیکن نیائے ملنے میں دیری تو ہے لیکن ایسا بلکل ملے گا جرور جیسے کہ اس کے پہلے بیک ایسیڈنٹ سیر کیا گیا تھا جو چالیس دن کے بعد لڑکی برامت ہوئی تھی اور بہت جلدی کام ہو گیا تھا ایک در ایسے چالیس دن کے کیا انہوں نے جو اپچار تھا نیایک اپچار اس کو لینے میں بلن کیا تھا اگر وہ پہلے لے لیتے ایک طریقے سے کوٹ کا درباجہ انہوں نے بہت ہی بلن سے کرکٹایا تھا اور اسی طریقے سے جو ماملہ بھی ڈسکس کیا گیا جو پور جو اس ٹائم تدکالین ایس ڈیم 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 ڈریم ڈیم on ڈیم 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 دھرم گرنتوں کو رکھتے ہیں اس طریقے سے وہ بھارت کے سمبیدان کو بھی رکھے اور اور جانے اس کے بارے میں جانے اس کے بارے میں کہ آپ کا سمبیدان آپ کو کیا بتا رہا ہے اور کیا پراؤدھانت ہیں ماتر کسی بھی فراڈ سندیش جو واتس اپ پہ جو ادھر ادھر تہلتے ہیں جن کے دوارہ آپ کوئی دھارنا بنا لیتے ہیں جن کے دوارہ آپ آپ کو جو ایک تو آپ کو جانکاری نہیں ہوتی اور اس کے بعد آپ کو ایک مطلب بیکار جانکاری ہو جاتی ہے تو ایسی جانکاریوں سے جو کی خراب ہیں جو صحیح نہیں ہیں یا ارد ستے جانکاریاں ہیں کہنے کا مطلب وہ پوری سچ نہیں ہے ایسی جانکاریوں سے بچنا ہے تو آپ سمبیدان پڑھیں سمبیدان سے آپ کو اپنے ادھکار کا بودھ ہوگا اور اپنے کرتبیوں کا بودھ ہوگا آپ جانیں گے سمبیدان کے بارے میں ایسا بتائیں جس سے پریریت ہوں جو دیش کے نویوہ ہیں دیکھیں میں آپ سمبیدان کیا ہے آپ سمبیدان کو تو میں یہی کہوں گا کہ سمبیدان میں ہر ورک کو ہر ورک کو اس کا ادھکار بتایا گیا ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جو ہمارے مولک ادھکار ہیں ویسے ہی فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی بتائی گئی ہیں آپ کے جو کرتب ہیں مولک کرتب ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے مطلب مقر آپ کے ادھکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو جو آپ کے کرتبیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے آپ کو آپ کو آپ کے کرتبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کی کن کن پراؤدھانے کے تحت کیا 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 کن کن قانونوں میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے کن کن پراؤدھانوں کے تحت بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک سمبیدان کے بارے میں سمبیدان میں ایک اچھا بتایا گیا ہے آپ سمبیدان پڑھیں تو جو اوہاں پوک کی جو ستی ہے کئی ناغریکوں میں جو کی جانتے ہی نہیں ہیں کی کیا ہے اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے اگر آپ سمجھان پڑھیں تو آپ کو بہت ساری جانکاریاں ہوں گی اس طریقے سے آپ نے حق ادھکار اور سممان کی لڑائی میں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور اپنے حق ادھکار اور سممان کی سرچہ کر سکتے ہیں تو بہت بہت دھنیوات بھئی آپ کا اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے اور شبی میتروں کا بہت بہت دھنیوات جو میتر ہمار چینل پردیب لیگل ہیلپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبھی میتروں سے نیبیدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پرس کلنے تاکہ ہمارے دور اپروٹ کیے گے ویڈیو کا نوٹیوکسن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اگر کوئی میت پرسنلی phone call کے جریعے ہم سے قانونی پرامرس لینا چاہتا ہے تو اسکرین بدگرے بارسن ممبر کے مادہ ہم سے سمجھ لے سکتا ہے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا فیوریٹ پسندیدہ یٹیوب چینل پردیب لیگل ہیلپ بینمتہ کے ساتھ دھنیوار